ہمارا یورپ کا سفر ہے آپ سب ادراس سے دعا کی درخواست ہے اللہ اس سفر کی خیر و بردتیں ہمیں عطا فرمائیں سبحان اللہ ذی سفر لنا ہذا وما کنا لہم افرینین وینا اللہ رب من عالم انقلبون کرکی پہنچ گئے ہیں ہم لوگ ابھی ابھی تیارے سوت رہے ہیں سوہ چھ گھنٹے سوہ چھ گھنٹے لگے اب ہم استمبول سے جا رہے ہیں روم کی طرف اٹلی ایک گھنٹے یا استمبول میں سٹے بھا ہمارا روم کا لگ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے گولی بس یہ روم یہ اس وقت ہم اٹلی اترنے والے ہیں بس بسم اللہ عبدالرحیم اور جید بلہ بسم اللہ عبدالرحیم دو ہزار سال پرانی دیوار ہے روم کی اس پرک ہم روم میں ہیں تک شہر کے یہ دیوار ہے دو ہزار سال پرانی دیوار ہے اور یہ اسٹیشن دیکھیں آپ بلکل ہمیں لگ رہا ہے جیسے شاہر فیصل والے اسٹیشن حضر تو بڑے بڑے ہیں خاندانی ہیں یہ کیا عام ہے عام دیکھیں افریگا نام شہر دشاور کے خٹکے ہو آئے ہیں یا پنگور کا ساتھ یہاں لائے بہت ٹاف ہے نویرسٹر لوگ کو پاکستان کے لیے بھانے چاہتے ہیں پاکستان سے یورپ یا ملک سے باہر تو آپ کیا مشہورہ دیتے ہیں کہ کیا آپ کی ایڈوائیز یا اپنا ایکسپیرینس کو نظر نظر رکھتے ہوئے کیا مشہورہ دیں گے ان کو یہی ہے اگر آپ میلے جو کرے رہا ہوں پیدا آپ وہ وہاں پہ سٹڈی کریں وہاں پہ اپرچونٹی آپ کی پیسٹ ہے مکسان سے پیسٹ کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یورپ کا سفر ہے پہلے میں گوروں کے کنٹری میں تو جا چکا ہوں لیکن یورپ سفر نہیں ہوا تو آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ہے اللہ اس سفر کی خیر و برکتیں ہمیں عطا فرمائیں اور انشاءاللہ وہاں جو بیانات ہوں گے وہ بھی ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے اور جو بھی وہاں میں مجھے خیال ہوئے جیسے کہ میری عادت ہے میں کہیں جاتا ہوں جس میں لوگوں کی اضافہ ہو جس میں کوئی درس ہو کوئی لیسن ہو کوئی سبق ہو تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرے ساتھ ہم سب سبحان اللہ ذی سفر لنا حادا وما کنا لہو مفرینین وینا اللہ رب من عالم انقلبون ہم اسٹمبول ترکی پہنچ گئے ہم لوگ ابھی ابھی تیارے ساتھ رہے ہیں سبا چھے گھنٹے ساڑھے چھے گھنٹے لگے کراچی سے ترکی یہاں ٹھنڈ ہو رہی ہے اور ہماری جیکٹیں جو ہے وہ میری جیکٹ کمسکم اٹلی میں ملے گی مجھے اسٹمبول ترکی میں ہم اس وقت اترے ہیں اوہ ہماری سٹیٹیں ہماری آگئی تھی ہم بڑے آرام سے اتر کے آگئے یہاں اسٹمبول جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمل جائش جائش نعمل امیر امیر احاد جو لشکر پر حملہ کرے گا کیا ہی بہترین لشکر ہوگا اور اس کا امیر کیا ہی بہترین امیر ہوگا یہ کچھ خبری سلطان محمد پاتے کے حصے میں آئی تھی اس پر میں ایک پہلے ویلوگ بنا چکا ہوں اپنے ترکی کے چفر میں ہماری کنیکٹڈ فلائٹ سی ترکی اترے ہیں ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ اٹلی کی طرف اب ہم اسٹمبول سے جا رہے ہیں روم کی طرف اٹلی ایک گھنٹے ہاں اسٹمبول میں ہمارا کون سر جاز ہے یہ ہے فلائے پگاسس فلائے پگاسس فلائے پگاسس بہت اچھا موسم ہو رہا ہے وہاں دکھائیں نومبر دو ہزار بائیس لگ رہا ہے کہ وہ پھر فلم کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ آچھا 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 یہ ہے اسٹمبول میں اٹلی روم 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 کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے گولی بچہ روم جو رومیوں کا آج کل مرکز ہے جو عیسائیت کا وہ اٹلی ہے عیسائیوں کے آپ ان کو مکتی آزم کہہ سکتے ہیں کوپ جو ان کے ہیں جو ہمارے جیسے مکتی آزم ہوتے ہیں عیسائیوں کا جو کوپ ہے وہ اٹلی میں بیٹھتا ہے ہماری آزم سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اسٹمبول سے اٹلی کے لیے جہاز ہمارا ٹیک آف کر چکا ہے اٹلی کے لیے استمبول مسلمانوں کا مرکز راہ استمبول تو ہم یہاں سے انشاءاللہ بیٹھنی اتریں گے اٹھائی گھٹے بعد انشاءاللہ فٹلی اتریں گے وہاں پیام کرنے کے بعد پھر پلینگ بنائیں گے وہاں بہت سارے دوست ہیں احباب ہیں سویڈن میں ڈنمارک میں اور ہالینڈ میں اور نوروے میں اراد ہے سب جگہ جانے کا انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ اس سفر کی خیر اور برکتیں اللہ ہم سب کو عطا کرے اور اس میں اس کے شرع اور فتنوں سے اللہ حفاظت رہا ہمیں اس کا روڑ ہے اسٹمبول میں بہت خوبصورت اور بہت بڑا شہر ہے ترکی کے لوگ بھی بڑے نفیس صاف سترے عدب تمیز والے لوگ ہیں بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اس وقت میں ہم اٹلی اترنے والے ہیں بس بہت گرینری نظر آ رہی ہے ہمیں بھرہ بھرہ ہے بھرہ یہ تو بہت زیادہ موسیقی موسیقی بودی گرین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جی بلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کہہ رہے ہیں دو ہزار سال پرانی دیوار ہے روم کی اس وقت ہم روم میں ہیں یہ چونکہ عیسائیوں کی ایک بڑی تہذیب رہی ہے یہاں پہ اور ان کی بہت ساری عمارتیں بھی اکثر پرانے سٹائل کی بنی بھی ہیں انہوں نے اپنی تھوڑا سا قدیم کلچر کو باقی رکھا ہے یہ ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہیں یہ بائیس سال سے اٹلی میں ہی ہیں روم میں اور یہ ہیں اصل آزاد کشمیر کے تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہاں بھی لے کے جا رہے ہیں ہماری ریایشگاہ کی طرف مجھے یہاں سب سے زیادہ جو اچھے لگ رہے ہیں گھر اچھے لگنے گھر بڑے بڑا سا قدیم کلچر آ رہا ہے اس میں جو فطرت ہے اس کو انہوں نے فطرت کے زیادہ یعنی انہوں نے کوشش کیا ہے کہ یہ کافی شہر کے شہر کے جب تو دکھائیں گے آپ واپسی پر آئے ہیں یا بھی رکھنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میوزیم سے اوپرانے دوزار سال سے بھی پرانے یہاں دال گیا ہوم شہر کی پرانی امارت جو شہر کے چاروں طرف تھی قلعہ سمجھ لیں آپ اس کو شہر کی حفاظت کے لئے بڑے خوبصورت جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ چرچ ہیں اس کے لئے بنایا ہوتا ہے اچھا یہ چرچ پر آیا ہے چرچ میں لوگ جاتے ہیں آج کل پر بہت کام بخلی بانی تالے لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں بہت کام چرچ میں ہوتے ہیں اس کے لئے روم اٹلی اس کے لئے روم اٹلی یہ بہت کام بھی پرانی امارتے ہیں فرانی پرانی انڈکی بھی بھی محفوظ تحرک ہی ہیں یہ بھی چرچ ہے جو شہر میں بھائی درہا ہے کہاں ہے چرس پائے اندرس کاری پڑے کتنی بڑی گھنٹہ لگا ہوئے یہ تو کراچی میں جو صدر نہیں صدر کا علاقہ لی مارکٹ اگر اس کو صاف کر دیں تو اسی طرح یہ کچھ ملے کا چیز ہے ہی تر بولٹن مارکٹ یہ اٹلی کا بولٹن مارکٹ لگ رہے ہیں اگر صفائی ہو جائے کراچی ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہمارا ملک ہی ہی ہوتا ہے مفتی صاحب وہ ہوتے ہیں فادری ہوتے ہیں لیکن پھر مفتی صاحب نہیں ہوتے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں پھر وہ اکین کے ہیں وہ ہوتے ہیں فادر چاہتا ہے نہیں نہیں اللہ نہ کرے میں بس مفتی صاحب نہیں ہوتے باقیوں کوئی غلط چیز بنانے کے کوشش نہ کریں اتنا کافی ہے دیکھو قدیم امارتیں ہیں کیسی یہ بھی چرچ ہیں اب چرچ بہت زیادہ ہیں چرچ بہت زیادہ ہیں بھائی ہاں پہ اتنے بڑے بڑے چرچ ہیں ویٹیکن سیٹیز بکتے ہیں وہ بھی ہے ایک دن کے دو جیسے آپ کا پروگرام بنے گا وہ تو جگہ ہی چرچوں کی ہے بھائی ویٹیکن یہ وہ عیسائیوں کا وہ ہے نا مذہبی مرکز تھا نا قدیم آج بھی ان کا جو بڑا ہے نا وہی گرٹا فورم پوپ جو ان کا اس کو پاپا کہتے ہیں انٹالین میں پوپ وہ ادھر ہی ہوتا ہے اس سے آپ سلام ملاخات کروا دیں ہماری ٹھیک ہے کش کرتے ہیں وہ ہمارے ایک بڑی مسجد ہے وہ ہے منار کے ساتھ بنیے سوڑیر والے وہ دوسرے نے ملکے بنائی ہے بہت بڑی مسجد ہے وہ کرتے ہیں پروگرام سارے ملکوں کے لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کے وفت بغیرہ دس بارہ پچاس بندی بارک جس طرح سے ہو ان کو بلاتے ہیں چاہے بھائی کہ آپ پھر آپس میں وہ ڈائلاغ کرتے ہیں ٹھیک 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 یہ تک کہ شہر کے اندر یہ چلتی ہے جب ایک جماعت بھی شنگاپور کے آئی ہوئی ہے وہ میند آرٹ میں گیا ہوئا تھا دو دیس من کے لئے وہ مجھے کر رہے تھے ہمیں ایک کر رہے تھے اچھا انگلیش میں کوئی بورڈ نہیں ہے یہاں پر سارے اٹالین زبان میں کوئی سائن بورڈ بھی انگلیش میں نہیں ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کہیں کا دکھا کہیں ملتا ہے اے آپ کا ایوٹل ایک کلومیٹر ہے مین جگہ پھر ہے نا بھائی جانوٹال کا مین جگہ پھر ہے یہ مین جگہ یہ یہ ویٹیکن سیٹری بھی قریبی ہے جب سے تو بھی ان ویٹیکن سیٹری یہ سیدھے آتے ہوئے چارج ہے جو میں بتا رہا تھا رائٹ پر وہ دیکھتے ہوئے کہاں وہ سیدھے تھے وائٹ کلر کا دکھ رہا ہے یہ سارے پرانے چارچ ہیں بہت پرانے ہیں جہا جہا یہ 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 یہاں کی ہے یعنی عیسائیت کا بڑا زور تھا یہاں اس کا مطلب اتنے سارے چارچ تو یہ یہ اس کی علامت ہے پہلے بہت زیادہ لوگ چارچ جائے کرتے تھے چارچ بہت ہے جی یہاں پہ اب تو خالی ہو گئے ہیں چارچ لیکن اسٹری کیسے چینڈ ہوتی ہے یہ مسجد کے نام سے نہیں بنانے دیتے ہیں یہ مسجد کے نام سے نہیں بنانے دیتے ہیں مسجد تین ہے ایک روم میں ہے یہ بہر سے شہر سے یہ کامی بڑی ہے یہ مائی میں ریکویسٹ کی تھی ان کے زمین نے تبلیغی اجتماع کیلئے جگہ دی رہی تھی اچھا تبلیغی مرکز ہے یہاں پر مرکز نہیں ہے مسجد بار ہے یعنی اجازت ہے گورنمنٹ لیبل اہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں ریسٹورنٹ ہے گھر بھی اسی ٹائپ کے ہیں فلیٹ یہاں گھر بھی یہ فلیسٹ بھی ہے قدیم ترس کے اچھے لگ رہے ہیں لال لال چھتیں ہیں سب کی ہر علاقے میں جائیں گے اچھا ہر علاقے میں جائیں گے چھوڑ میں سوچھ کریں گے یہ بھی چرچ ہے کتہ بڑا چرچ ہے کتنے سال پرانا ہے یہ دوزار پرانی مکڑی جو بھی دیکھتے ہیں یہ مرے بی بھی سارچ کیا کچھ چیزیں ہاں ان کی پرانی دوزار پرانے سال جو ہے دہلتیں تھے گورنمنٹ کا مرکز سچی دور بھی آپ کو دکھائیں گے بیلے کے لئے لیکن وہ لاکہ کافی فائدل چلنا پڑتا ہے دیکھنے کے لئے یہ آپ سامنے چرچ دیکھنے بھی بہت پرانا چرچ ہے اس پر لکھا ہوگا ہم جب قریب جائیں گے تو کریں عیسائیت کا مرکز بڑی تمنا تھی عیسائیوں کی میں ہسٹری دیکھوں ان کے عیسائیت آنے کا مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا یہ ہی ترکنا پڑے گا دو میش یہ روی نہیں ہے یہ روی ہے یہ اے پانچ دو میدر بی وہ یہ کہیں بائن کم آ رہی ہے ہے یہ روی ہے یہ روی ہے آپ یہاں کسی چیزے پوچ جائیں انہا یہاں پاہنچے ہی آ رہے ہیں چار سو میٹر پہلے ڈیوڑھ سو میٹر تھا اب چار سو ہوگیا نہیں یہ ٹوٹل آبی ڈیسی تیسو پہ چاس ہے continue straight on to via torino بھئی یہ کچھ سی نسل ہوگی ہمارا ہوتل ہے جہاں ہم نے رہائش رکھی ہے بہت خوبصورت ہوتل ہے اب ہی پہنچے ہم لوگ ٹھنڈ ہو رہی ہے ہلکہل کی بارش بھی ہو رہی ہے ہلکہل کی بارش بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دوسری طرف دیوار ہے چاروں طرف شہر کے دیوار ہے یہ دو ہزار سال پرانی دیوار ہے اور یہ اسٹیشن دیکھیں آپ بلکل ہمیں لگ رہا ہے جیسے شاہر فیصل والے سٹیشن ہے نا شاہر فیصل کارنونی میں جو ہے ٹرینیں بڑی خوبصورت ہیں گھر لال لال بنے رہے ہیں خوبصورت یہاں سے اوپر ہے سورانٹو یہ نینری بہت ہے پہا الکل ٹاپ پہاڑ کے اوپر آپ سمندر کی کناری پہ کھڑے ہو آپ کا ہوتہ لگا اور سمندر وہ دکھے گا آپ میں نے ویڈیو دیکھے جو بھیجی نہیں میں نے جو اپنا ہرے پہنے پہنے دیکھا بے جانا اور ہروں سے یہاں سے بھائے جان سورانٹو گئے آپ امالفی شہر ہے قدیم سے ایک لک آ رہا ہے پرانی انتاریف کا یہاں اس طرح کے سائیکلیں بہت ہیں دوسری طرف ہے آپ میں وہ چھے سا سبی میں یہ بچے نہیں رہتے کیا؟ نہیں یہ بچے گیلری سے ایسی بنائی نہیں ہے ہمارا بچے ہوتا تو تو نیچے ملے یہ بچے ہوتا ہی نہیں مسئلہ یہ ہے یہی تو کہہ رہے ہیں یہی گیلری ایسی نہیں ہے ہماری اولادیں ہوتا تو تو نیچے ملے تھوڑی تھوڑی آدھے گھنٹیاں دوپر لے کے جائیں وہ سپول کے سامنے آگا اس ٹائم میں سپول کا چار بھی چھوٹی اکسر ہوتی ہے جو کالوج تک سامنے میں اس سے لو ہے میٹر کے لیے بلیاں پھر وہ دوراش ہوتا ہے شاہلو بھائی یہ دیکھو پتہ نہیں کون سی سائیکل چلا رہی ہے یہ ہم کھانے کے لیے آئے تو ہم ایک پھلوں کی شاپ ندر آئی ہے یہ بڑے زبردس حل تو بڑے بڑے ہیں خاندانی ہیں یہ کیا عام ہیں عام دیکھیں افریقہ نام ہے شکرکندی ہے یہ ہم اتنی بڑی بڑی سبزی آئے ہیں ہم ایسی ہے ہم اتنی بڑی بڑی خاندانی دیکھیں یہ پیاز دیکھیں کس ٹائپ کا ہے ہمیں پھوپ بھی لگ رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اتنی بڑے ٹیماتر بینگل یہ بھی میرے خالے کوئی بینگل ہی قسم ہے کوئی پہاڑی مرش شملہ مرش کچھ ضرور سے زیادہ پہاڑی آئی یار یہ اتنی بڑی پہاڑی میں ایسی ہے یہ یہ مرشیں دیکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں اللہ علیہ وسلم اسلام کیا عالی کدھر سے آپ شاور سے یہاں جاپ کرتے ہو مومپلی یہ کیا ٹیماتر ہے یہ بھی یہ کیا ہے یہ کیا ہے ایلو یہ بڑے بڑے انگور ہیں بہت بڑے انگور ہیں بہت بڑے انگور ہیں بہت بڑے انگور ہیں اکیلے کا سائز اکیلے کا سائز تباہی شکرکندی سیب یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی خٹاکے 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 کھا کے پتا چلے گا سائز کے تبار میں یہ مات دے دیں انہوں نے پاکستانی ہوگا بڑے بڑے پھل ہیں سائز کے لحاظ سے بھائی کھانے کے بعد پتا چلے گا آپ کو پھل کھلاتے ہیں اس کے بعد آپ زائکی کے بارے میں بھی بتائیں اگر پاکستان ہوتا تو ایسی یہ کھالت ہو ازمان بھائی نے یہ شو کر دیا میں پاکستان وہ کھا چکے ہیں بین چار بھائی بڑے انگور ہیں یہ سب ساتھیوں کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ ہمیں بلکل کراچی کراچی کا بولٹن مارکیٹ جیسا لگ رہے ہیں سڑکیں بھی اسی حساب کی ہیں لیکن اتنے کھڑے نہیں ہیں خیر کراچی کے لئے تو بہت سہم ہے چاہیے اچھا ہمارے جو جہاز تھا جو استمبول سے جب کٹلی آرہا تھا تو وہ بھی ایسا لگ رہا تھا درمیان میں سٹویک بریکر بہت ہیں ہیوار مفتی صاحب اسے ہونے جو جب ہوں کہ ان بلکل بولٹن مارکٹ لگ رہا ہے بھائی ایٹلی ہمیں ساف صدرہ بولٹن مارکٹ بس کچرا نہیں ہے باقی وہ بارتیں اسی طرح قدیم اور بڑا اچھا اچھا سا لگ رہا ہے بھائی بہت اچھا سا لگ رہا ہے مسنوی پن نہیں ہے زیادہ بس دیواروں پہ یہ نہیں لکھاوالتاب بھائی اور بھٹو زندہ ہے یہ چند چیزیں لکھ دیں یہاں پہ اور تھوڑا سا کچرا پھیک دیں تو بس اور مردانہ قوت کی کچھ اشتہارات لگا دیں تو یہ بلکل کراچی بن جائے گا جنیت بنگالی نہیں ہاں جنیت بنگالی سنگدل محبوب آپ کے خدموں وہ سکتا ہے اٹلی زمان اٹلی اٹالین میں لکھا واہو ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا یہاں ہوتے ہیں جادو مادو آمل روحانی یہ عیسائیوں میں بہت ہوتے ہیں روحانی جہاں بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا وہاں یہ روحانیت کے نام پہ بس بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں لوگ جو صحیح مذہب میں جن کو رسوف نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا آپ نے اچھی سی اب چاہے بلانی ہے ہم لوگوں بہت اچھی سی چاہے بلانی ہے ہم لوگوں بہت اچھی سی چاہے بلانی ہے ہم لوگوں ابھی جو چاہے تھی مزی گئے وہ کوا بھی کسی نے پیا ہے وہ گرین گرین پیا ہے ہم نے پیا ہے چاہے پر ادھر ہمارا گھر ہے ادھر پلا جیتے ہیں خالی ہے اٹل کی اٹل ہم اسی مند کر رہے ہیں تو آپ کا گھر خالی کیوں ہے بچے کہاں ہیں آپ کے بچے تو پاکستان ہیں اور بھی ہیں یہ امجد بھائی ہیں جی میں ان کا تعریف کروا چکا ہوں بائیس سال سے اٹلی میں ہیں یہ اور اصل میں آزاد کشمیر کے ہیں اور لگ رہا ہے کشمیر کے آزاد ہونے کے بعد ہی اب جائیں گے یہ بائیس سال تو ان کو یہاں ہو گئے ہیں ہم نے ڈیتھ کمیٹی میں ریجسٹریشن گیا دیا یہ کو پتا نہیں ہے ڈیتھ کمیٹی میں کیا مطلب بادی کو آگے بچے کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ ٹاور ہے نا کراچی کا ٹاور بولٹن مارکیٹ لی مارکیٹ اٹلی میں اس کا لپ بہت ہے وہ اصل میں وہاں بھی انگریزوں کی قدیم عمارتیں بہت ہیں تو انہیں اپنی قدیم عمارتوں کو بات کی رکھت ہو چاہے پھر کار سے ادر سے پی چکتے ہیں چاہے اور کہیں ہی نہیں ملے گی چھوڑ دیں ابھی آپ چلیں ابھی کہاں جا رہے ہیں ویٹیکن سٹی بسم اللہ یہاں اٹلی میں آئے ہیں بھی پہلا کھانا ہم نے یہاں کھایا ہے اور یہ ہمیں پتھان گھنٹل ملا ہے یہاں ریسٹورنٹ کا نام کیا آپ کے بابا پانے یہ جلال آباد کے ہیں اور یہاں پاکستانی کھانے حلال کھانے ماشاءاللہ ہاتھ کا زبیہ ہمیں یہاں ملا ہے چبلی کھباب کھایا ہم نے یہاں اٹلی میں پہلا جو ہم نے یہاں رز کھایا ہے ماشاءاللہ وہ بہت مزہ آیا کھا کے بھی یہ آخر میں یہ مٹھائی لاکھے رکھئے ہیں انہوں نے بھی کھانا اٹھا لیا ایک ہم نے کھایا جزاکاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو ہمیشہ میں آپ کے لئے اب یہ ڈرائیورن والی چاہے بنا رہے ہیں سب کے لئے ڈرائیورن والی چاہے اچھا باقی یہ ہے کہ یہ کچھ پاکستانی ساتھی ہمیں یہاں اور بھی اٹلوں میں ملیں ماشاءاللہ آپ کہاں سے ہیں میں میں پاکستان زلہ ملتا ہوں پاکستان زلہ حافظ آباد گجرات سے پاکستان ملتان ملتان سے لاہور سے یہ سارے پاکستان یہاں پہلے سے آئے ہیں گجرات سے اور یہ مجھے سارے پہچان گیا یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ وہی ہیں جو مدنی چینل پہ آتے ہیں اچھا اچھا انکل آپ کہاں سے ہیں بنگلہ دیش اردو جانتے ہیں اچھا جانتے ہیں جانتے ہیں تاریخ مکرکا تاریخ مکرکا تاریخ مکرکا اچھا آپ کیا نامیں کتنے سال سے ہیں میرے نامیں محمد جی یہ دیکھو چبلی کباب میں بتا رہا تھا میں نے تو جابان میں بولا تھا کہ چبلی کباب کے اٹل کو یہ بھائی کا رسپیونٹ ہے دی دی اچھا کتنے عرصہ ہوگی آپ کو یہ مجھے یہاں تین سال ہوگی ہیں پاکستانیوں کو کیا مشورہ دیتنے ہیں میرا ایکسپینینس تو دیکھو یہ ہی ہے جو پاکستان کے سب کو پتہ حالات کیسے ہیں جو آپ نے سوچا جو آپ کا حاب ہے یہ نہ سوچا جو آپ جہاں روگے آپ کے حاب وہاں ہی رہے گی یہ سب کو پتہ پاکستان کے کیسے حالات ہے بندہ ساتھ حالاتوں سے بہت 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 ہے میں ادھر ہوں تکریباً تین سال سے نہیں آپ خوش ہیں یہاں ہاں میں خوش ہوں کیونکہ میرے پاس اچھا کام ہے میری فیملی خوش ہے اچھے پیسے کبھا میری فیملی بھی ادھر ہی ہے آپ بتائیں آپ یہاں بہت زیادہ خوش ہیں اور سب کو مشورہ دے رہے ہیں یہ ہی آئیں سلام علیکم میں انا بلال ہے میں ایک بھی راستے ہوں میں کیا مشورہ دے رہا ہوں یہاں پہ جو جس کے پاس اوند ہے یا جس کے پاس کوئی اپورچونٹی ہے وہ یہاں پہ انہی تو یہاں پہ آ جاکے یہ گلوگر پہ کام کرتے ہیں جتنے بھی یہ ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ سٹوڈنٹ آیا تھا اس کے پاس یہاں پہ اپنے ڈاپمنٹ کنورٹ کروائے ہیں ٹھیک ہے اب اچھی جو آپ کھا دا ہوں تو یہاں پہ مزدوری ہے صحیح وہ چیز نہیں ہے پاکستان میں جو سو اتنے ہیں کہ ہم وہاں پہ چاکے یہشی کرتے ہیں وہاں پہ ہم بڑی موج میں ہی ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں آئیے تو میں نے جتنے بھی لوگوں سے ڈڑکوں سے یہاں رابطہ ہوئے ہیں آپ مشہورہ کیا دیں گے یہاں لائے بہت ٹف ہے لوگوں کو پاکستان سے پاکستان سے یورپ یا ملک سے باہر تو آپ کیا مشہورہ دیں گے کیا آپ کی ایڈوائیز اپنا ایکسپیئنس کو کیا مشہورہ دیں گے ان کو یہی ہے اگر آپ میں نے ایڈایا پیدا تو وہاں پہ سٹیڈی کریں وہاں پہ پرچورٹی آپ کی پیسٹ ہے ہم کی سام سے پیسٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے مجھے یہاں پہ دس سال ہو گیا تھی بھی مند جو کچھ بھی کیا اپنی فیملی میں لگی ہے تو اپنے لئے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہاں پہ کس طرح ہم گزارے دیں گے آپ کیا کہتے ہیں یہ ان سے متفق ہیں آپ بلکل صحیح بات ہے یہاں پہ بہت ٹف لائف ہے پاکستان میں یعنی جس کے گزارہ وہاں ہو سکتا ہو اس کو چاہیے وہیں رہے یہاں پہ کچھ بھی مطلب وہ سوچ نہیں کہ پاکستان سے ہمیں یورپ جا رہے ہیں آپ نے زندگی بتل جائے گی یورپ جنت ہے یہاں پہ ائرپورٹ سے نکلتے ہیں آپ کو پتا چلے گا یورپ پاکستان جنت تھا یہاں پہ آپ جو ہے وہ خوبصورتی اور ڈسپلین اور نظم وزادت اور خوبصورتی کے لحاظ سے اور وہ جنت ہے نا یہاں غیر ملکوں کے لیے روزگار کے اعتبار سے نہیں ہے ایدھا ٹوریسٹ آپ کہا سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے بہت ہسٹوریکل جگہ ہے روم ایک ہسٹوریکل سٹی ہے دنیا کا لیکن رہنے کے لحاظ سے کام کرنے کے لحاظ سے اچھا ان یاکسٹر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ یورپ بہت دو اللیگل ہو جائے اور اس کے بعد ہم پیپر بھی سیدھے اسائلہ ہم لے لے اور اس قسم کی گفتگو کے بارے میں ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائید ہے کہ وہ کیا چیز فیس کریں گے اگر وہ یہاں آنکہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ ایک دفعہ میں یورپ چلنے ہوگی یورپ آنے کے بعد میں ایک دفعہ پاکستان آتی تھی جو یہاں پہ وہ سوچتا ہے نا کہ اللیگل نہیں آنا چاہیے اللیگل نہیں یہاں پہ ایسے ایسے مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے روڑوں پہ پھونا بڑتا ہے کوئی بارش ہے تھند ہے دھوپ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ روڑوں پہ ہیں آپ جتنے بھی گریب ہیں آپ کے بعد چار دوست ہیں چار بندے ہیں آپ کا حال ساتھ پوچھنے کے لئے آپ بکھے نہیں رہتے ہیں یہاں پہ پاکوں میں بھی دن گزارنے پڑیں اور کہایا کیا اتنی آسانی سے یہاں پہ پیپر آپ کے سٹریٹ ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں ہوتے ہیں پوچھ لے ان سے پیپر بنواتے گزر گئی ہے اب بھائی کو دیکھ لینا ان کو پندرہ سال ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ان کو تو ادھر لے کر آوائیں کٹین اور شیٹتے لاؤ درہ پندرہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں پیپر بنواتے بنواتے پندرہ سال آپ لوگوں سے میرا ایک اور کوسٹن ہے چھوٹا سا ریلیٹیڈ یورپ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے جاؤں وہاں پیپر میریج کر لو اور شادی کر لو اور اس کے بعد پیپر سٹریٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک سال دیر سال میں تو آیا اس کسیم کی بات کو آپ کیا بتاتے ہیں اس کسیم یہ بالکل غلط ہے وہ جاتے ہیں لیکن وہ ٹائنڈ لاؤ جاتا ہے میرا دوست ہے وہ انگلینڈ میں کیا ہے اتنے میں دلنگ بڑڈی ہو جاتی ہوگی وہ دس سال دنی بل آگے اسے آیا اتنی آسانی سے پیپر میریج ہو جاتی ہے ٹائنڈ کی ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹائنڈ بھی نہیں دیتے میرا ایک بہت آسان جس سوال ہے اگر ایزا پاکستانی ایک اچھا بزنسمن یہاں پر کوئی بزنس کھولنا چاہے تو کیا بجیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے اور بزنس کھولنا کیا ایزی ہے یہاں پر پروسس کیا اچھکار ہے یہاں پر ٹیکسل بزادہ کیا ہے لیکن اولا اپنے بیس ہزار جو رو ہے تو وہاں اپنے پر بزنس کر سکتے ہیں ایزا پاکستانی پر کیا اچھا بزنس یہاں یہاں پر دیسٹورنٹس ہیں اس کے بعد اگر کوبائل شاپس ہیں یا لانٹری کا ہو گیا یا کار واشنگ یا کار واشنگ ایک فیملی کے لیے چھوٹا کا مقام کتنی یورو کا ملیا ہے ڈیفینڈ کرتا ہے روما میں لیں گے آپ آٹھ سو یورو میں بروسری کتنے میں آ جاتی ہی چھوٹری لوسری آئیے ملی کی بتا لیں ملی کی بتا لیں ملی کی بتا لیں ٹرانسپورٹیٹنس سکول وغیرہ کی اگر فیملی نہیں آئے تو پھر آپ کو یہاں دو دھائی ہزار یورو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یہاں فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہے دو دھائی ہزار یورو بچا لیں تو فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہے ایک چھوٹی تھی فیملی کا آپ کیا سمجھیں جس کے دو بچے ہو اور میاں بیوی اور ماں ہو یا باپ ہو اس کا کیا بجٹ ہوتا ہے جو اچھی سی زندگی گزار سکے وہ ملی بزنسمن ہو اگر بزنس میں یہاں پہ لیکل ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے اگر جاپ کرنی ہے پھر یہاں پہ وہ نہیں جائے ایک اچھے بہت جا رہا یہاں پہ اگر ٹیس ہزار یورو پاکستانی پچاس لاکھ ٹیس ہزار یورو پاکستانی پچاس لاکھ چھوٹے چھوٹے اگر بڑا کرنا وہ اتنا مٹی پھر آپ کال لے ٹیس پچاس لاکھر میں پاکستانی لے کر آتا ہوں تو میں دھائی 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 اگر بڑا کرنا ہوں یہ دیپینڈ کرتا آپ کے آپ کے کام پہ اب یہ مشہر ہے یہ ریسٹرنٹ تھا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی بھی اس طرح کا ریسٹرنٹ نہیں آئے تھا جب یہ اپن وارہ تک کچھ بھی نہیں آئی یہ اس جگہ پہ تو الحمدللہ یہ دیکھیں ان کی سیم بھی جالے اچھی بات ہیں ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ پاکستان میں ایوریج جو بندہ کماتا ہے ساٹھ سے سترزار پچاسزار کماتا ہے شام کو ٹانگ پہ ٹانگ رف کے بیٹھا تو ہے اپنے پاس جاتا ہے بیو بچوں کے پاس جاتا ہے دوستوں کے پاس جاتا ہے ایک اچھی سنگی گزار ہے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے ایک سرکل ہے صبح آپ نے آٹھ بجے اٹھنا ہے کام پہ جانا ہے رات کو دس بجے وہاں پہ گھر آگے سو جانا ہے یہی سرکل میں آپ دس سال گزار دیں گے پندہ سال یورپ میں پردیس میں گزار دیں گے وہی ہزار پہ ہزار یورو پندرہ سو یورو اس سے اوقر کسی کی تنکہ نہیں ہے یہاں یہ میں آپ کو میکسیمم بزاروں پاکستان جو یہاں سے پناہ بیٹھیں گے پاکستان جو یہاں سے پناہ بیٹھیں گے آپ کا کیا بزنس ہے آپ کا تو بزنس ہے نا وہ کیا ہے یہاں پہ گارمنٹس کا کام ہے یہاں پہ لواجو بھی ہے نہیں آپ کا کیا ہے میری اپنی ہے میرا اپنا بیٹھیں امپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اب میں ایک بات ہوئی تھی کہ بزنس یہاں پہ کتنے میں بنتا ہے میں نے اب لواجو بنائی ہے ٹھیک ہے پچانہ ہزار پچانہ ہزار یورو کافی نہیں ہو کافی ہے بھئی بہت اماؤنٹ ہے لیکن یہاں پہ ایک ایک ڈاکومنٹ بنانے کے لئے مہینے لگ جاتے ہیں نو نو مہینے دکان بند رہے گی آپ کو رینٹ بننا پڑے گا دکان بند ہے آپ کو رینٹ رینٹ بننا پڑے گا آپ کھول نہیں سکتے جب تک ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوں گے ہزار پہ ہزار یورو تو اس کا مطلب تو آپ کاروبار کے لئے بھی سجس نہیں کرتے کہ پاکستان سے آکے کاروبار کیے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں آپ ڈاکومنٹس یہاں پہ ایک بھی چھوٹ ہوگا تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے پہلے آپ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں اس کے بعد جو پروسیجر ہے اس کے ساتھ سے یہ نہیں پاکستان میں ہم نے ہوتل بنانا تو ہم ابھی سوج رہے ہیں اور صبح بنا دیں گے یہاں بھی ایسے نہیں ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سوچا کہ کوفی شوپ بنانا نہیں ہی ہم نے کوئی ہوتل بنانا ہے ہم رات کو سوج رہے ہوتے ہیں صبح رینٹ پہ جگہ لیں اگلے دن حکومت نے گرا بھی دیا اگلے دن حکومت خود بھی گر گئے یہ بھی ہے اور ساتھی اور ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں چائے چائے بڑی بزنگی تھی ان کے چپلی کباب یہ چائے نور راک روم آپ آئیں حلال کھانا کھانا ہو اسپیشلی ریکمینڈیٹ کے سوٹل میں آپ کو پچھلیں لازمی وزٹ کریں اسپیشلی ان کے چپلی کباب اور پیسے لے کر آئیں ایسا نا فریم ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو چائے جلی سے بنوائیں اسپیٹ کے ساتھ دو مینے سے رات ہو گئی ہے ہم نے کھانا کھا کے نکلیں نماز پڑھ کے نکلیں مسجد بڑی اچھی تھی جہاں ہم نے نماز پڑھی بنگلہ دیش کے کچھ خاری لوگ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے ہم نے سوچے ویڈیو بنائیں پھر ہم نے کہا ایسا نہ ہو یہ ناراض ہو جائیں اس لئے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی ابھی ہم اسٹراؤپ پہ کھڑے ہوئے ہیں بس کے انتظار میں یہ بھائی مراکش کے ملے ہیں کچھ ہر بھی جانتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتائیں یہاں سے سٹراؤپ ہے یہاں سے آپ اپنی ریائشگاہ پر جائیں گے سردی ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو روڑا لاہور کا لکھ آ رہا ہے چاہین کمپلیکس ٹائپ کی بیلڈنگ ہے یہ سامنے آپ دیکھیں روڑی ایسی دو سرپ سرپ آنے کل رہا ہے ہاں بلکل اسی ٹائپ کی لگ رہی ہے یہ بس آئے گی انشاءاللہ ابھی تو چلو بس کی بھی تھوڑے فیر ہو جائے گی